وزیر آزم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے کہا ہے کہ مظفر آباد شہر ریاست کا چہرہ ہے اس کو دارالحکومت کے شایان شان بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے فعال ہونے کی وجہ سے آئندہ پچاس سال کے لیے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا ریاست کے عوام کو سٹیٹ آف دی آرٹ صحت کی سہلیات فراہم کر رہے ہیں وزیر آزم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے مظفر آباد شہر کے لیے انٹریگریڈڈ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مظفر آباد شہر ریاست کا چہرہ ہے دارالحکومت کو خوبصورت بنائیں گے پہاڑ اور جنگلات کی وجہ سے یہ شہر مزید خوبصورت نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کو سٹیٹ آف دی آرٹ صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں کارڈک اسپتال کے لیے یکمش فنڈز دیئے آج دہلیس پر آپ کو سہولت مل رہی ہے ایمز اسپتال کے لیے عدویات اور مشینری کے لیے فنڈز دیئے اور آج ایمز اسپتال کی حالت دیکھ لیں 27 کروڑ شاہ سلطان پول کے لیے دیئے تاکہ بروقت مکمل ہو سکے جیوڈیشل کامپلیکس کی تعمیر سے شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا ہم نے عوام کا حکومت پر اعتماد کا رشتہ بحال کرنا ہے آج کل آرڈیننس پر زیادہ بات ہو رہی ہے یہ آرڈیننس شہریوں کو جائز احتجاج کا حق دیتا ہے وکلا سے لے کر ہر عام شہری اس آرڈیننس پر بات کر سکتا ہے اگر اس آرڈیننس میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ بھی ہو سکتی اور اگر غالب اکثریت یہ چاہتی ہے کہ یہ آرڈیننس ختم ہو تو ختم بھی کیا جا سکتا ہے شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے عوام کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے لیے آخری حد تک جاؤں گا وزیر آزم نے میونسپل کارپوریشن مزفر آباد کے لیے بہتر لاکھ کی گرانڈ کا اعلان بھی کیا انٹیگریٹڈ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکت منصوبے پر چھتیس کروڑ بیس لاکھ روپے لاغت آئے گی اس منصوبے سے مزفر آباد شہر کی دو لاکھ تیس ہزار آبادی مستفید ہوگی تقریب سے وزیر بلدیات فیصل ممتاز راٹھور میاں عبدالوحید دیوان علی خان چوگدائی عبدالماجد خان میئر بلدیہ سکندر گلانی اور دیگر مکررین نے بھی خطاب کیا اور اس موقع پر موس سینئر وزیر کرنل راٹائیڈ وقار احمد نور وزرائے حکومت میاں عبدالوحید عبدالماجد خان شہدری اکبر ابراہیم زفر اقبال ملک محمد اکمل سرگالہ دیوان علی خان چوگدائی سردار آمیر الطاف محترمہ تقدیس کلانی محترمہ نسارہ آباسی چیئرمن ڈسٹرک کاؤنسلرز تاجر اور اہلیان شہر کی کثیر تعداد بھی موجود تھی